بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم شبق نمبر دو یعنی چپٹر نمبر دو حکیم لکمان کیا ہے حکیم لکمان حکیم مانے کیا ہوتا ہے دوا بنانے ملا یہ حکیم لکمان یہ مشہور حکیم تھے جو ہماری مقدش کتاب میں بھی حکیم لکمان کی نام آیا ہے ہماری مقدش کتاب قرآن مسجد ہے اس میں بھی لکمان حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ حکیم لکمان بہت ہی مشہور حکیم تھے بہت ہی مشہور حکیم تھے اب ہم اس کے آگے پڑھتے ہیں دانا دانا مانے کیا ہوتا ہے شمزدار دانا مانے اقل مند حکمت مانے پیشا حکمت مانے کیا ہوتا ہے پیشا ہے نا ہے نا دوا بنانے ملا مکار مانے دھوکھا دین ملا دھوکھی باس پخندی شمزدار اقل مند امید منے توقع یعنی آس امید منے آس توقع تو ہم شروع کر رہے ہیں حکیم لکمان کا نام دنیا کے دانا اور اقل مندوں کے شات جانا جاتا ہے یعنی لکمان کا نام جہاں کے شمزدار اور اقل مندوں کے شات جانا جاتا ہے آپ کی دوایں جادو کی مانیند اشر رکھتی تھی آپ پلک جھپکتے ہی بڑے سے بڑے مرج کو ختم کر دیتے تھے آپ کی دوا بہت فائدہ مند تھی آپ بہت زلد اثر رکھتی تھی یعنی پلک جھپکتے ہی مریض کو مرج کو یعنی مریض مرج کو ختم کر دیتے تھے یعنی بیماری کو ختم کر دیتے تھے حکمت کرنے سے پہلے وہ بہت گریب انسان تھے یعنی حکیم کا پیشہ حکمت منہ کیا ہوتا ہے حکمت منہ حکیم کا پیشہ بہت کرنے سے پہلے وہ بہت گریب انسان تھے بیوشت تھے مضبور تھے ایک بار کی بات ہے اپنی کسی مضبوری میں انہیں ایک کشان کے ہاں نوکری کرنی پڑی کس کے ہاں کشان کے ہاں کشان سمجھتے ہیں جو حل بیل کھیتوں میں کام کرنے والے کشان جن کے پاس کھیت ہو اس کے کام ہو اس کو کشان کرتے ہیں کشان بہت چھوٹا اور مکار تھا یعنی کشان بہت جھوٹا اور دھوکھے باس تھا حکیم لکمان نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن کشان نہیں مانا کوشش کی بہت امید کی لیکن وہ نہیں مانا اب حکیم لکمان اس کو سکھانے کیلئے کوئی موقع تلاش کرنے لگے موقع تلاش کرنے لگے یعنی یہ حکیم جانے مانے انشان اس کو اچھے شبک سکھانے کے لیے اس کو موقع یعنی اس کی تلاش کرنے لگے کھوزنے لگے تلاش مانے کیا ہوتا ہے کھوزنے ایک بار کشان نے اس سے کہا گے ہوں بو دو ایک بار کشان نے ان سے کہا گے ہوں بو دو حکیم لکمان نے گے ہوں کی جگہ جو بو دے حکیم لکمان نے کیا کیا کہ گے ہوں کی جگہ پر جو بو دے جب فصل تیار ہو گئی تو کشان دیکھنے گیا بس اب کیا تھا کشان گے ہوں کی جگہ جو دیکھ کر گشہ سے چیخ نے لگا یعنی گشہ سے لال بغولہ ہو گیا اور چیخنے لگا چل لانے لگا اس نے کہا تو نے گے ہوں کی جگہ جو کیوں وہ ہے حکیم لکمان نے عدب سے کشان کو جواب دیا حضور میں سمجھتا تھا کہ جو بو کر گے ہوں پیدا ہو جائیں گے ہو جائیں گے کشان کا گشہ کشان کا گشہ اور بڑھ گیا کشان گشہ یعنی تیس میں آ گیا اور بولا کسی اُلٹی شمس کا آدمی ہے کسی اُلٹی شمس کا آدمی ہے کسی اُلٹی شمس کا آدمی ہے یعنی بے اقل اُلٹی منے کم دماغ رکھنے والا نشیت کا موقع مل گیا تھا نشیت کا موقع مل گیا تھا کسی اُلٹی شمس کا آدمی ہے نشیت کیا ہوتا ہے اچھی شیخ اب حکیم لکمان اچھی شیخ کا موقع مل گیا تھا حکیم لکمان نے بڑی نرمی سے کہا حضور یہ بات میں نے آپ سے ہی سیکھی کیا کر رہا ہے حضور میں نے یہ بات آپ ہی سے سیکھی آپ ہمیں سہ آپ ہمیں سب بورے اور گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں مگر اللہ سے رحم کی امید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں برے کام یعنی خطہ کا کام نقشان برا منہ کیا ہوتا ہے برا اور گناہ منہ خطہ کام کرتے ہیں مگر اللہ سے رحم کی امید کرتے ہیں یعنی اللہ سے اچھے کی امید کرتے ہیں کیا کرتے ہیں امید کرتے ہیں جب جو بو کر گے ہوں نہیں اگا شکتے تو پھر برے کام کر کے اچھے پھل کی امید کیسے کر سکتے ہیں اب آپ کو شمجھ میں آگیا کہ انسان جیسا کرے گا ویسا ہی اس کا فل ملے گا جیسا کرے گا ویسا ہی فل ملے گا ہم وہ کیا بوئے ہیں جب جو بوئے ہیں تو جو ہی کٹیں گے ہوں کیسے کٹیں گے جیسے جہاں جب جو بو کر گے ہوں نہیں ہوگا شکتے تو برے کام کر کے اچھے پھل کی امید کیسے کر سکتے ہیں جب ہم برا کریں گے تو برے جواب برا ہی ہوگا ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہی ہوگا اچھے کا پھل اچھا ہی ہوتا ہے اب برے کا پھل برا ہی انجام ہوتا ہے حکیم لقمان سے یہ جواب سن کر کسان بہت پشمان ہوا اور کسان نے یہ تائی کیا کہ اب وہ زندگی میں کبھی برے کام نہیں کرے گا اور وہ لقمان حکیم کی عزت کرنے لگا پشمان مانے کیا ہوتا ہے پستایا پشمان مانے کیا ہوتا ہے پستایا حکیم لقمان سے یہ جواب سن کر یعنی اس کے بات سن کر کسان بہت بہت پستایا پشمان پستایا پشمان ہوا اور کسان نے یہ تائی کیا یعنی اس نے یہ وعدہ کیا کہ یہ تائی کیا کہ اب وہ زندگی میں یعنی باقی دینوں میں کبھی برے کام نہیں کرے گا نہیں کرے گا اور کرے گا وہ حکیم لقمان کی عزت کرنے لگا یعنی اس کی عزت کرنے لگا کیا کرنے لگا اس کی عزت کرنے لگا اسی کے ساتھ آج کے شب ختم کرتی ہوں تب تک کے لئے خدا حافظ